بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیرس تو کیسے آپ میں اللہ کی فسو کرم سے آپ لوگ کی دماؤں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل ٹھیک اور دعا کرتی ہوں کہ رضا اللہ ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھے خوش رکھے عباد رکھے آزمائی فیل سب چاہے بیماری سب چاہے آمین تو آج آئے ہم آپ لوگ کے لیے مزیدار سا ٹولیشیس سا بنو پالاؤ کی ریسپی تو کیسے آپ سٹری سٹائل میں اکنم ٹڈیشنل بیسی بنو پالاؤ بنا سکتے ہیں گر میں وہ بھی ٹیس فول اور ایزی ریپس کے ساتھ چلے آپ کو بنانا سکھاتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے چاول لینے ہیں چاول اس کے لیے آپ کو چاہیے امپورٹ کوالٹی کے یعنی کہ اچھی کوالٹی کے جو چاول آپ نے لینے ہیں جہاں جو اگر آپ کو یہ چاول چاہیے تب ہماری نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور مگوا سکتے ہیں گر بیٹھے پریمیم کوالٹی کے چاول تمہارا نمبر ہے 03366110002 چلتے ہیں جی چند سبزیاں لے رہی ہوں میرے پیاری پیاری سے بنی جوانے یہاں انجوائے کر رہے ہیں اور ہم لوگ جلدی سے سبزیوں کو دھو لیتے ہیں گوشت آپ کو یہاں کیسا چاہیے وہ بھی آپ کو بتاتی چلتی ہوں سب سے پہلے تو آپ نے ٹوماٹر لینے ہیں اور ساتھ میں پیاس سبز میچ اور سبز دنیا ان سبزیوں کا ہونا بہت ضروری ہے گوشت چاہیے آپ کو تھوڑا چھوٹے سائز میں اور ہڈی بھلا گوشت آپ نے لینا ہے تاکہ آپ کا پلاؤ جوانا زیادہ ٹیسٹ فول بنے جی ہاں ہاں تو ٹیاری ہم لوگ کر چکے ہیں جلدی سے چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے تو ایک بھرتن بھرتن ہمیشہ آپ کا کھلا ہونا چاہیے تاکہ آپ کا پلاؤ اچھا مزیدار اور کھلا کھلا بنے تو یہ ایک دب جوسی بنو پلاؤ جو کہ آپ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے لیکن آپ اس کو بنانا نہیں جانتے تو جاننے کے لئے سبسکرائب کر لیجئے گا ہمارے چینل کو ہمارے چینل کو ہمارے چینل ڈیسی کا نٹیپ چین ویلاغ جہاں ڈیلی بھی اس پر آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں مزیدارسی ریسپیس چلتے ہیں جی ابھی سب سے پہلے تو کوکنگ آئل پتیلے میں شامل کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے تب تک چلیں گے پیاس کی طرف تو لارڈ سائز کے دو عدد آپ نے پیاس لینے ہیں اور اس کو جانو آپ نے باریک پر ایک سلائسز میں کٹ لینا ہے یاد رہے کہ بنو بلاو میں پیاس کا مقدار پاپر ہونا بہت ضروری ہے اور یہاں ڈیٹ کھیلو ہم لوگ چاول جو بنائیں گے آج اس کے لئے کیا کیا مقدار کتنی کتنی چاہیے آپ کو سالسط میں گائید کیا جائے گا چلتے ہیں جی ابھی پیاس کی کٹنگ ہو چکی ہے اور یہاں اس کو نکال لیتے ہیں ایک ادت باول میں آئل ہم نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے چولے پر جب تک اچھے سے گرم نہیں ہو جاتا تب تک تھوڑا انتظار کیجئے گا تو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سپیاس کے سلائسز ایک دم پرفیکٹلی ہم لوگ نے کٹ لیا بھی ٹوماتر کی طرف چلتے ہیں یہاں تقریباً آپ کو آدھا کیلو سے زیادہ تھوڑے اگر جو وہ کونٹنگ کے لحاظ سے لے رہے ہیں ٹوماتر تو آپ کو یہاں چھے سے آٹھ ٹوماتر چاہیے وہ بھی میڈیم سائز کے اس کو اپنے باریک سلائسز میں کٹ لینا ہے ٹوماتر کی کٹنگ ہو چکی ہے پیاس کی کٹنگ ہو چکی ہے آئل اچھے سے گرم ہو گیا اس میں گیا پیاس پیاس کے جاتے ہی آپ نے چمہ چلانا ہے تاکہ پیاس کے ساتھ آئل بھر جائے مطلب کہ جلدی سے پیاس کھل جائے اور اس کو اپنے فائے ہونے دینا ہے جب تک یہ فائے نہیں ہو جاتا تب تک باقی کا کام کرتے چلیں گے ٹائم بچائیں مزیدار سا کھانا بنائیں اور ڈیر سے دعائیں جی ہاں ابھی چلتے ہیں سبز مچ یہ طرف تو آر سے دس جو آپ سبز مچ دے رہیں ٹھیکے والی ہے تو آپ تھوڑی کم بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو صاف کر کے رکھ لینا ہے تو ابھی اس کو بھی میں پلیٹ میں نکال لیتی ہوں جلدی سے چلتے ہیں جی دیکھتے ہیں نیکسٹ دریئے کی طرف تو ساتھ ساتھ میں جو آپ نے پیاس کو دیکھتی رہنا ہے پیاس کو آپ نے باؤن ہونے تک فائے کر لینا ہے جب تک یہ اچھے سے براؤن ہی ہو جاتا انتظار کیجئے گا اور ساتھ ساتھ میں باقی کا کام کرتے چلے گا تاکہ وقت بس سکے اور بن سکے مزیدار سا کھانا چلتے ہیں سبز دنیا جو آپ نے ایک پوری گچھی لینا ہے اسے آپ نے باری باری کٹ لینا ہے مطلب کہ ایک پوری جو آپ کو بنچ ملتا ہے وہ آپ نے لینا ہے جی ہاں دیکھ سکتے ہیں کہ پیاس کا قریر بہت ہی اچھا آیا ہے ماشاءاللہ سے تھوڑا سا مزیدی سے فائے کریں گے تاکہ تھوڑا سا ڈاک چلاتی رہیں اور ساتھ میں احتیاط کے ساتھ کھانا ضرور بنائی گا اور بدانے کے بعد فیڈوک ضرور کیجئے گا کیسی لگی آپ کو ہماری یہ ریسپی جیسے ہی پیاس ہو جائے باؤن اس کے بعد اس میں ادرک لیسن کا پیس چامل کر دیجئے گا ادرک لیسن اپنے فریش رین ہے اس میں تھوڑا سا پانیا ایڈ کر کے اس کا پیس تیار کر دیجئے گا ابھی ادرک لیسن کو بونیں گے اس کو تقریباً آپ نے 30 سیکنڈ تک فرائے کرنا ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں ابھی سے اس کا کلر بہت اچھا ہو گیا بہت یونیک ہو گیا تو آگے آگے کیا ہوتا ہے دیکھنا مت بولی گا اسی کے ساتھ گوشت لیا ہے ڈیٹھ کلو ڈیٹھ کلو چاول اور ڈیٹھ کلو ہی گوشت یہاں آپ نے بڑے کا گوشت لینا ہے اور اس کو جانا پیاس اور ادرک لیسن جو ہم نے اچھے سے بون کے رکھا ہوا ہے اسی میں شامل کر لینا ہے ساتھ میں تھوڑا نمبر شامل کر لیجئے گا تاکہ گوشت جانا سوفٹ اور مزیدار سا ہو جائے اس کو اپنے اچھے سے بوننا ہے یاد رہے کہ گوشت کو آپ تب تک بونیں گے جب تک اس کا کلر جانا اچھے سے کھلا کھلا نہیں ہو جاتا لائٹ براؤن نہیں ہو جاتا تب تک اس میں چمبہ چلاتے رہیں اور اس کو میڈیم آنس بھی پکاتے رہیں جتنا اچھے سے آپ اسے بون لیں گے اتنا ہی زیادہ ٹیسپور اور ڈلیشیس ہوگا جی آپ کا بنو پلاو چلتے ہی ہیں جی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں فائل نہیں مانشانہ سے دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے اس کی بنائی ہو چکی ہے اور اس کا کلر جانا وہ براؤن ڈاک براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے بس جیسے ہی اور اس میں سے مکمل طور پر الگ ہو جائے اور گوشت کی اچھے سے بنائی ہو جائے اس میں سے نمی ختم ہو جائے اس کے بعد اس میں شامل کر لیجئے گا آلو بہارہ چار سے پانچ پیس آپ جانا آلو بہاری کے لیجئے گا اور اسی کے ساتھ اس میں شامل کر لیجئے گا املی املی کی آپ نے پانچ سے سات پیس لینے ہے اور اسے بکیر کیس میں شامل کر دینا ہے اسی کے ساتھ اس میں جائے گا ٹرماٹر تو ٹرماٹر دیکھ سکتے ہیں تو کبھی بند تین پاؤ کے ایکوال جوانر یہاں ٹوماٹر ایڈ کرنا ہے آپ نے ٹوماٹر کے جاتے ہی آپ نے چمہ چلانا ہے اور گوشت کو مزید ایک ٹیڑھ مین تر بھون لینا ہے یہاں گوشت کی بنائی کے ساتھ ساتھ ٹوماٹر کی بنائی بھی ہو جائے کی ساتھ میں نمک شامل کر لیجئے گا چائنیز جس سے آپ کے پالاؤں میں اور بھی زیادہ اچھا ٹیکسچر آئے گا بس ابھی گوشت کو بھونتے چلیں گے جیسے ہی آپ نے اچھا سے سبون لیا اس کے باس میں جائے گا دنیا پاؤڑر دنیا پاؤڑر ہم نے یہاں شامل کرنا ہے تقریباً دو سے تین کھانی کے چمچ اور یہ فریش ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ گرمے روست کر کے اسے پیس کے رکھ لیتے ہیں بنا لیتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا کیونکہ مارکیٹ کا بنا ہوا دنیا پاؤڑر جو وہ نمی کے موسم میں استعمال کرنا صحیح کیلئے اچھا نہیں ہے اسے کے ساتھ اس میں گرم مسالہ شامل کر دیا پیسا ہوا ایک کھانے کا چمچ تو ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں گوشت کو دیکھ کے میں پانی آ گیا اور اب اس میں جائے گی موٹی کٹی لال میرچ موٹی کٹی لال میرچ یہاں شامل کریں گے آپ ایک سے دو کھانی کے چمچ چمچ اچھے سے چلائیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے سے اس کی بنائی ہو چکی ہے بس ابھی چلتے ہیں جی آگ کو تھوڑا تیز کرتے چلتے ہیں اور ساتھ میں جائیں گے پانی کی طرف یاد رہے کہ پانی اس میں جو انا آپ نے چاول کے مطابق شامل کرنا ہے لیکن گوشت کو پکنے میں ابھی کافی ٹائم چاہیے تو اس کے لئے آپ نے ایک باؤل بڑھ کے گوشت کے لئے پانی شامل کر دینا ہے تاکہ یہ ہرکی آنس میں جب پکے تو پانی کی بلکل یہ کمی نہ ہو تو یہ گوشت کے لئے ہم نے پانی شامل کر دیا ہے اب اس میں چمہ چلائیں گے اور گوشت کو پکنے دیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ نے چاول کے مطابق بھی پانی شامل کر دینا ہے چلتے ہیں جی اب اس میں چاول کے مطابق پانی شامل کر دیتے ہیں تو ہم نے ڈیٹ باؤل یہ چاول لیے ہیں اور اس میں تقریباً ڈائی باؤل چاہوا آپ نے پانی شامل کر چھوڑنا ہے لیکن یاد رہی کہ اس کے لئے چاول آپ کو ایک گھنٹہ پہلے ضرور بھی گونے ہیں ایک گھنٹے کی انتظار کے لئے آپ نے ایسا ہی کرنا ہے کہ یہاں چاول بھوئے اور یہاں اپنے گوپنگ سٹارٹ کر دینا ہے جی ہاں تو ہم نے دنیا بھی کار دیا اور یہاں اچھے سے گوشت پک چکا ہے جیسے ہی گوشت اچھے سے پک چاہے اس کے بعد اس میں چلما چلائیں اور اس میں شامل کر دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبز میچ سبز میچ آپ تب شامل کریں گے جب ایک سے دو منٹ دھرکار وہ آپ کو گوشت کو پکانے ساتھ میں اپنے سبز دنیا بھی شامل کر دینا ہے اس کے بعد آپ اسے کور کریں گے دو چار منٹ کے لئے اسے پکنے دیجئے گا اس کے بعد چاہو جکن کو اتا رہے ہیں اور ماشاء اللہ سے دیکھیں اکتم بیٹ رینج جوانا تیار ہو چکا ہے گوشت اور ابھی اس میں جائے کا چاول اسٹیج پہ آپ نے گوشت کو چیک کر لینا ہے آیا گوشت اچھے سے پچ چکا ہے یا نہیں اس کے بعد اس میں چاول شامل کریں چاول اچھے سے دو کی بھگوکے رکھی ہوئی تھے گرنڈا پہلے بس چاول کی شامل کرتے ہی چمت چلانا ہے اور یہاں اپنے نمک کو ٹیسٹ کر لینا ہے آیا کہ آپ کی ٹیسٹ کے مدابق نمک برابر ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو نمک شامل کر سکتے ہیں آپ اس کے بعد کور کریں اور اس کو پکائیں اس کو تب تک پکائیں گے جب تک اس میں اچھے سے بوائل نہیں آ جاتا بوائل آنے تک انتظار کیجئے گا بوائل آ گیا اس کے بعد اس میں چمت چلائیں اور اس کو پکائیں تقریباً دو چل منٹ کے لیے آپ اسے تیز آگ پہ پکائیں گی جیسے ہی پانچ منٹ ہوگے اس کے بعد آپ نے اسے جو وہ دم پہ رکھنا ہے بیس منٹ کے لیے بیس منٹ کے بعد کا کیا سینے چلیں آپ کو دکھاتے ہیں جی تو بیس منٹ کے بعد ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ دم پرفیکٹلی ہمارا آج کا ورنو بلاو تیار ہو چکے ہیں اب آ رہی ہے جی سرونگ پلیٹ کی تو کس کس کو انتظار ہے اس کی سرونگ کا ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ چاول کس طرح سے کھلے جوسی لمبے لمبے جو وہ تیار ہو چکے ہیں کھانے والے بیتاب ہیں امید کرتے ہوں کہ آپ کو بھی آج کی ملی رسپی بہت اچھی لگی ہوگی آپ ہمیں بہت اچھا فیڈبیک دیں گے اسی کے ساتھ مجھے جاتھ دیجئے اپنا خیار رکھے گا اپنے گرونوں کا خیار رکھے گا خوش رہیں آباد میں ہستے رہیں مسکراتے رہیں ڈھی سری دعاوں کے ساتھ ہم بہتے ہیں آپ کو آنے والی ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ